السلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں انیج اور آپ ہیں اس وقت میں نے یوٹیوب چینل ایشان ناؤلز پہ تو سوچ رہے ہوں گے کہاں مر گی ہماری رائٹر آج ابھی تک اپیسوڈ نہیں آئی تو گائز رائٹر یہی پہ ہے زندہ ہے تھوڑی سی بمار ہو گئی تھی تو ہسپتال میں تھی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے واپسی ہوئی ہے اپیسوڈ لکھ کر گئی تھی تو ابھی میں اپیسوڈ ریکارڈ کرنا سٹارٹ کر رہی ہوں تو آپ لوگ ملے دعا کر دیجئے گا کہ دیکھ ہو جاؤں اور ایچ بی راؤن ہے وہی مسئلہ جو ہر سال مجھے ہوتا ہے میری ایچ بی ہون کا بلیٹ کا مسئلہ پھر سے شروع ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کی دعا کی اشد ضرورت ہے سب لوگ دعا کر دیجئے گا اور ویسے دعا کے ساتھ سے تگر لائک اور سبسکرائب مل جائیں تو میں کہتی ہوں میری تو پنجابی میں کہاوت بھی بولتے میں کہاوتے ہیں کہ وائلی نکھڑی ہو جائے کچھ اس طرح سے وکڑی ہو جائے سمتنگ کچھ تھا وہ میں نے پل گیا میں عریض سے پوچھوں گی اس کو بتاؤں گا تو اجھے آج کی اپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں جلدی جلدی پروں گی کیونکہ طبیعت ہوئی ڈاؤن ہے تو میں سٹارٹ میں نے عشق ہو گیا اکھیانال کسٹ نمبر پانچ تحریر عریض ساہ بارات کا ویلکم بہت زور اور شبابی اور سے کیا گیا تھا یہاں سے مہمان بے شک کم تھے لیکن سامنے والے گھر میں تو مہمانوں کی بڑی فوج تھی بارات بے شک چھوٹی سی تھی لیکن ان کے گھر میں مہمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی انہوں نے اپنے سارے رشتدار بلادری کو شادی پر انوائٹ کیا ہوا تھا اس کے ابا کے دو بھائی تھے جنہوں نے شرکت اپنی بہن کی طرف سے کی تھی باقی امہ کے ہاندان میں زیادہ لوگ نہیں تھے وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اس لیے زیادہ دور پار کے لوگ شامل تھے خونی تعلق بہت کم تھا ایسے میں ان کی طرف سے مہمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی چند ایک اس کے دوست تھے اور اس کے آفیس ورکر تھے لیکن ان کا ویلکم بہت شاندار طریقے سے کیا گیا تھا دروازے پر ہزاروں رسمیں نبھائی گئی تھی جن میں عرم نے ہر رسم میں آگے آگے تھی حاصل کر وہ رسمیں جن میں سالیاں پیسے لیتی ہیں ان رسموں کو وہ کافی شوک سے ادا کر رہی تھی حالانکہ یشب اور عرم میں زیادہ بات چیت نہیں تھی لیکن اس وقت وہ کافی شوک چنچل سے اس کی سالی بنی رسموں میں حصے لے رہی تھی جبکہ چہرے پر نرم سے مسکوراہت سجائے وہ اس کے ساتھ ساری رسمیں کرنے پر مجبور تھا اور آخرکار اسے اپنی دلہن کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا تھا جب عرم نے اس کی جگہ پر قبضہ جمعاتے ہوئے اس سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کر دی تھی میرے خیال میں عرم بھابی آپ آلریڈی بہت پیسے لے چکی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اتنے پیسوں کا بس کر دیں وارس نے اسے دیکھتے ہوئے مزاخیا انداز میں کہا تھا ہاں عرم بھز کر دو یار اور کتنا لوٹو گی میرے بھائی کو دراب اس کے گندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا انداز میں شوخ پن تھا لیکن نا جانے کیوں یہ شب مسکوراہ تک نہ سکا اس کا بھائی دکھاوے کے لیے رشتہ نبھا رہا تھا اور اسے اس طرح کا دکھاوہ نہیں کرنا تھا اس کا ہاتھ اپنے کندے سے ہٹاتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی گھڑی نکال کر وارس کو تھمائی تھی ایسے وقت میں وہ سچ مچ میں اس کا بھائی بنا ہوا تھا آپ تو رہنے ہی دیجئے زیادہ طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کی میں اپنی بہن دے رہی ہوں مفت میں نہیں دوں گی پچاس ہزار روپے لوں گی میری بیوی کوئی مال نہیں ہے جسے آپ پچاس ہزار روپے میں بھیجیں گی بھابی جی وہ میری عزت ہے میں اسے مفت میں لے کر بھی نہیں جاؤں گا اپنا نام دے کر لے جا رہا ہوں اس کے لہجے میں سختی تھی اس کا پیسہ مانگنے کا انداز اس سے آگ لگا گیا تھا جسے عرم کے ساتھ ساتھ دراب نے بھی محسوس کیا تھا حالانکہ دراب نے تو اس کا ہاتھ اپنے کندے سے ہٹانا بھی بڑی شدت سے محسوس کیا تھا ارے ارے اتنی خوبصورت ماحول کو بگارنے کی ضرورت نہیں ہے بھابی آپ کو پچاس ہزار چاہیے یہ لے پچاس روپے اور یہ لے ہزار ہو گئے پورے پچاس ہزار اب اٹھیں یہاں سے ہمارا دلہا کب سے گھرا ہے مزید اسے گھرا نہیں رکھنا ہم نے ہمارے پاس بھائی کی سیٹ حالی ہے ہمارے بھائی کی سیٹ حالی کریں باہر اس نے اگلے آگے بڑھتے ہوئے ماملے کو تھنڈا کرنا چاہا تھا جبکہ اس کی انداز پر ارم نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا تھا جو کافی سختی اور ناراضگی سے اسے دیکھ رہے تھے یقیناً اس کی فضول بات انہیں بھی بہت فضول لگی تھی باپ کی آنکھوں میں غصہ دیکھ وہ فوراں ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی لیکن انداز ناراض ہونے والا تھا لیکن اس کی ناراضگی کی پرواہ صرف اس کا شوہر کرتا تھا ہر کسی نے اسے منانے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا اس لیے پرسی حالی ہوتے ہی وہ پرسکون سا اپنی بیوی کے ساتھ برجمان ہوا تھا وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سر جگائے چہرہ ڈکا ہوا تھا ساری بلادری اور رشتہ دار باری باری آ کر ویڈیوز اور فوٹوز بغیرہ بنوا رہے تھے جبکہ وہ جلدی جلدی یہ سب کچھ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا تقریبا تین گھنٹے تک ایک ہی پوزیشن میں بیٹھ کر اس کی کمر اکر گئی تھی میری کمر تختہ بن گئی ہے اور کتنی دیر بیٹھنا پڑے گا اس نے پاس بیٹھے وارث سے پوچھا تھا پتہ نہیں یار اب تو بھارات کے لیے بھارات کی نکلنے کا ٹائم ہو چکا ہے میں پوچھتا ہوں رخصتی کتنی دیر میں ہوگی وہ اٹھ کر اس کے قریب سے چلا گیا تھا جبکہ وارث کی جاتے ہی ایک اچھی ہاسی موٹی عورت اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ کھسک کر تھوڑا سا ارشم کے مزید پاس ہوا تھا جبکہ اس کا دبٹا اس کے نیچے آ گیا تھا میرا دبٹا وہ ہلکی سین میں منائی تھی کیا ہوا مجھ سے کچھ کہا تم نے وہ ریلیکس سے انداز میں اس سے پوچھنے لگا تھا اس کا گھونگٹ میں چہرہ اس کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا لیکن اس کا سارا دیہان اپنی طرف متوجہ کیے وہ نازک سی دوشی سا دبٹا آپ کے نیچے کیا بات ہے کیا سرگوشیاں جل رہی ہیں ارے کچھ باتیں رات کے لیے بھی رکھو مانا تم لوگ کزن ہو ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانتے ہو پہچانتے ہو لیکن پھر بھی تھوڑا صبر کرو ساری رات یہی باتیں کر لوگے تو پھر رات میں کیا کروگے پاس بیٹھی عورت کے لہجے میں پریشوہی تھی ان کے انداز پر اس کے ساتھ بیٹھا نازک سا وجود تو لڑس کر رہ گیا تھا اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا اور اس کا چھوٹا سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی دلے چھپ سا گیا تھا اب تو ساری زندگی ایک دوسرے کو سننا ہے آنٹی جی سنتے رہیں گے آپ فکر نہ کریں ہماری باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی رات کو بھی کر لیں گے اس نے بھرا پڑھ سکون سا جواب دیا تھا جبکہ آنٹی جو شوق سے انداز میں ان لوگوں کو چھیرنے کا ارادہ رکھتی تھی یا شاید انہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی ذرا سا مسکرا کر ان کے قریب سے اٹھنے لگی تھی ارے آنٹی لگتا ہے آپ کو یہ بھی جاننا ہے کہ ہم نے رات میں کون سی باتیں کرنی ہے بیٹھ جائیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ رات کو ہم کون سی باتیں کریں گے سمجھ سکتا ہوں اس عمر میں شاید آپ اپنی جوانی کے دن یاد کرنا چاہتی ہیں کوئی بات نہیں میں تفصیل سے بتاتا ہوں وہ پھر سے بولا تو آنٹی نفی میں سر ہلاتی نیچے چلی گئی تھی جب وارث ہنستہ ہوا واپس اس کے پاس آ کر بیٹھا انکل کہہ رہے ہیں ابھی پندرہ منٹ میں رخصتی کریں گے وارث نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تھا چلو ٹھیک ہے پندرہ منٹ مزید انتظار کر لیتے ہیں اس نے کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے آزاد کروایا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کافی لوگوں کی نظر میں آ چکا تھا جب اس نے فورا ہی اپنا ہاتھ گھنگٹ کے نیچے چھپا لیا اس کی اس حرکت کو یشب نے کافی شدت سے محسوس کیا تھا اس نے گھور کر اسے دیکھا میں کھا نہیں رہا تھا تمہارے ہاتھ کو نہ جانے کیوں اس کی یہ حرکت اسے اچھی نہیں لگی تھی میرا دوبتہ وہ پھر سے منمنائی تھی دوبتہ نہ ہو گیا قیامت ہو گئی وہ پیچھے کو ہٹتا اس کا دوبتہ نیچے سے نکال کر اس کی گود میں دی چکا تھا اور اب وہ پاس بیٹھے وارث کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکا تھا اس کی بہنیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آ کر کبھی شوک سی باتیں کرتی تو کبھی آ کر شرارت سے اسے چھیر رہی تھی وہ مسکرا کر بدلے بھی خوب مقابلے کر رہا تھا ہاؤس کر فاریہ اور فروا کے ہزبنس کے شوک جملوں کو جواب وہ بڑی بے باقی سے دے رہا تھا جب کہ اس کی بہن یہاں سے جانے کے بعد بالکل اداس ہو کر بیٹھ گئی تھی اسے اچھا نہیں لگا تھا عرم کا اس طرح سے اداس ہو کر بیٹھ اس کی شادی کے لئے وہ کیا کیا نہ سوچے ہوئے تھی اسے کیا کیا نہ بتائے ہوئے تھی اور اب اس طرح سے ہاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اس طرح اس طرح اس کا اداس ہونا اسے تکلیف پہنچا رہا تھا وہ اپنی بہنوں سے کس طرح لات سے پیار سے بات کر رہا تھا اور اس کی بہن کو کس طرح انسلٹ کر دیا تھا اس کی بہن پہلے اسے بتا چکی تھی کہ یہ شب اسے پسند نہیں کرتا بلکہ اس کی بیزتی کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور آج تو یہ بات اس پر ثابت بھی ہو گئی تھی کہ اس طرح سے یہ شب نے بنا کسی کا لحاظ کیے اسے باتیں سنائی تھی اپنا بہت سارا خیال رکھنا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی پرابلم ہو تو اپنی مامی سے شیئر کرنا وہ تمہاری محبت کرتی ہو اس کی عزت کرتی ہو بالکل اسی طرح اپنی ساس کی بھی عزت کرنا بابا اسے اپنے سینے سے لگائے رکھ ست کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اسے خدایت بھی دے رہے تھے کہ آنے والے وقت میں اس نے کس طرح سے رہنا ہے بابا کے بعد اس کی ماں اس سے مل کر بہت روئی تھی ایرم نے بھی خوب آنسو بہائے تھے جبکہ شاکر بھی اسے رخصت کرتے ہوئے رنجیدہ ہو گیا تھا اپنی فیملی سے دور جاتے ہوئے وہ خود بھی بہت اداس تھا گاری میں بیٹ اداس تھی گاری میں بیٹھتے ہوئے بھی آنسو بہا رہی تھی گاری وارس چلا رہا تھا جبکہ اس کے ساتھ اس کے آگے یہ شب بیٹھا ہوا تھا جبکہ فڑیا فڑیال اور امی اس کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی بس میرا بچہ یوں نہیں روتے تم ہمیشہ کے لیے تھوڑی نا ان لوگوں سے دور ہو رہی ہو جب تمہارا دل چاہے گا تم یہاں آتی رہنا مامی اسے اپنے سینے سے لکاتے ہوئے کہہ رہی تھی جبکہ اس کی سسکیاں گاری میں سارے راستے ہی گھونچتی رہی تھی فڑیال گھر جاتے ہی چائے پیلانا بہت سردرد کر رہا ہے وہ آدھا راستہ تیہ کر چکے تھے جب یہ شب نے سر پیچھے سیٹ پر لگاتے ہوئے فڑیال سے کہا تھا اور یار تم بھی بس کر دو کتنا روگی پہلے ہی سر میں درد ہے اوپر سے تمہاری سون سون مزید ایریٹیٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں اپنے گھر والوں سے دور جا رہی ہو رونا آتا ہے لیکن تم تقریبا آدھے گھنٹے سے رو رہی ہو یار صبح ولیمے کے بعد تم نے یہ ہی پر آنا ہے تو پھر اس طرح سے رونے کا فائدہ تھوڑا بہت آنسو ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے کیا سارا وقت ہی روتی رہوگی اب کی دفعہ اس کا نام لیے بغیر اسے ہی محاطب کیا تھا یشب امی نے گھر کا تھا کیا یشب امی تنگ آ چکا ہوں اتنا رونا دونا تو فروا اور فاریہ آپی نے بھی نہیں کیا تھا اپنی غیروں کے گھر میں جا کر غیروں کے گھروں کو بسانا تھا یہ تو اپنے ہی گھر آ رہی ہے اور گھر کوئی میلوں کے فاصلے پر نہیں ہے جب دل چاہے گا آ جائے گی اس کا اتنا رونا کم سا کم میری سمجھ سے باہر ہے وہ امی کے ناراض ہونے پر بھی نہیں لڑکیوں کا دل برا نازک ہوتا ہے یہ تو ہے ہی چھوٹی سی معصوم سی اپنے گھر والوں سے دور ہو رہی ہے دکھ ہوتا ہے بے شک بیٹی اپنے ہی گھر میں رخصت ہو کر اپنے ہی گھر میں آ جائے لیکن باپ کا نام تو ہٹ جاتا ہے نام اب جب بھی وہاں جائے گی مہمان بن کر جائے گی کیونکہ اب وہ اس گھر کی صرف بیٹی ہے اس گھر وہ گھر ہے جہاں پر تو رہتا ہے جہاں اس کا شوہر بسائے گا ہاں تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے امی یہ تو خوش ہونے والی بات ہے اسے اپنا گھر مل رہا ہے اس میں نہ اس کے نازخ سے چھوٹے سے دل کو مزید چھوٹا کرنے کی کیا ضرورت ہے اب سے یہ ساری دنیا کو خوش ہو کر بتا سکتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہے وہ امی سے فضول میں بحث کرنے لگا تھا شاید اپنا اپنے سردرد سے دھیان ہٹانا چاہتا تھا تو بس کر تیرے سارے تیرے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی میں وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو جہاں وہ کیکہ لگا کر ہنسا تھا وہ ہی وارث کی بھی ہسی چھوٹ گئی امی میں نہیں جاؤں گی اپنا گھر چھوڑ کر مجھے نہیں کسی اور کے گھر کو اپنا گھر بنانا اچانک ہی فریال کی آواز نے وارث کو ان کی طرف متوجہ کیا تھا نہیں میری جان بیٹیوں کو تو جانا ہی پڑتا ہے اور دیکھا ہے ناج تیری بھابی اس گھر سے نکل کر اپنے گھر جا رہی اچھا می بھس کر دیں میری چھوٹی سی بھابی نے رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لی ہے اور آپ ان سب باتوں میں لگ گئی ہیں اب چھوٹی چھوٹی کر 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 اب چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو بچی نہ بنا لی نا تو فریال اس نے تنگ آ کر کہا تھا اری کیا بھائی چھوٹی سی تو ہے نا فریال پھر سے بولی تھی ایسی نہیں ایسی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے اس کے گھر والوں کو اس کی شادی کی کافی جلدی تھی بھائی آپ کا سر ضرور سے زیادہ درد کر رہا ہے میں گھر چل کر آپ کو چائے بنا کے دیتی ہوں میری معصوم سی بھاپی کو مزید فضول میں تنگ نہ کریں بری مہربانی ہوگی آپ کی وہ پرسکون انداز میں بولا جبکہ وارث نے گھاری گھر کے روڈ کی طرف موری تھی جب اچانک گھاری کو دھکا لگا اور وہ معصوم سی دلہن اپنے سارے وزن کے ساتھ آگے کی طرف گری تھی جب اچانک ہی اس نے بازو آگے کرتے ہوئے اسے مزید آگے جانے سے روک دیا تھا امی اور فریال ہر برا کر اس پیچھے کی اسے پیچھے کی طرف کرنے لگی جب اس کی ہلکی سے چیخ نکلی تھی گنگٹ سے چھپا چہرہ اندر جو پن سے سیٹ تھا اس کے بالوں کو کافی کھنچ گیا تھا فریال اس کی پروپلم کو سمجھتے ہوئے اس کا دوبتہ پیچھے ہٹانے رگی تھی جبکہ وہ بازو اسی طرح سے بنا ہلائے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا دوبتہ چہرے سے کیا ہٹا تھا اس کا معصوم سا سراپہ لمحے میں اس کے دل کی دنیا میں حل چل مچا گیا تھا اتنا سجنے دھجنے کی ضرورت کیا تھی جب سنبھالا ہی نہیں جاتا یہ سب کچھ تو بندہ اپنی جان دیکھتا ہے پھر کرتا ہے خود پر اتنا ستم ڈھاتا ہے بندہ اپنی جان دیکھتا ہے پہلے پھر کی سے بولی اللہ امی میں نے کیا کیا ہے تھی کی تو کہہ رہا ہوں جب چھوٹی سی جان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنا بھوج اٹھا سکے خود پر تو لادنے کی ضرورت کیا ہے پچاس کلو کا لہنگا پہن رکھا ہے اس نے اتنا تو اس کا اپنا وزن نہیں ہوگا وہ امی کو مزید چھیرتے ہوئے بولا تو اب کی بار امی نے غصے سے اسے گھورا تھا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کہتا آپ سنبھال لیں اپنی بہو کو یر گھاری سرا ہلکے ہاتھ سے چلا میں نے اپنی بیوی سے ہی سلامت گھر لے کر جانی ہے وہ وارس کے کندے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا تو وارس نے مسکرا کر گاری کی سپیڈ سلو کر دی تھی کتنا اچھا بچہ ہے وارس سیکھو کچھ اس سے مجال ہے جو کبھی اس کی کوئی شکایت آئی ہو امی کو بے ساختہ ہی وارس پر پیار آیا تھا جب اس نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سر کو ہم دیا تھا ہاں یہی رہ گیا ہے جس سے میں کچھ سیکھوں گا وہ وارس کو گھورتے ہوئے بولا جو لب دبائے مسکرا رہا تھا اور اس کو تو وہ بچپن سے جانتا تھا وہ کتنا نیک اور کتنا پارسا تھا اس سے کہاں کچھ چھپا ہوا تھا اسی لیے وارس نے بری خوشی سے ان کی تعریف کو قبول کیا تھا لیکن یہ تعریف پاس بیٹھے یہ شب سے حضم نیا ہوئی تھی ہاں ہاں بیٹا پتہ چل کیا تو بہت نیک اور بہت پارسا بندہ ہے میں کل سے تجھ سٹویشن لینے آؤں گا اچھے بننے کی اب گھر پہنچا دیں مجھے وہ اسے گھور کر بولا جبکہ وہ لب دبائے اب تک مسکرا رہا تھا اس کے کہنے پر گاری کی سپیٹ تھوڑی تیز کرتے ہوئے اس نے گھر جلدی پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اب بس گھر تک پہنچتے ہوئے اسے بہنیں تو پہلے ہی آئی تھی کیونکہ انہوں نے دلہن کے ویلکم کی تیاری کرنی تھی اور وہ لوگ جو ساری تیاریاں کر چکے تھے لیکن وہاں پر ارم اور دوراب کو مجود دیکھ کر اس کا موڑ بری طرح سے خراب ہوا تھا دیکھا میں نے کیا کہا تمہارے آنے سے پہلے 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 پہنچ جاؤں گی ارم اس کے گلے لگتے ہوئے اسے تھام کر اندر لے جانے لگی تھی اچھا ہوا اب اب آ گئی مجھے گھبراہت ہو رہی تھی وہ پریشانی سے اپنی کیفیت اس کو بیان کرنے لگی لیکن اس سے پہلے کہ ارم اسے آگے کی طرف لے کر جاتی وہ اس کا بازو سختی سے اپنے ہاتھ میں دبو چکا تھا رکو ابھی یہی پر دروازے پر رسمیں ہوں گی وہ اسے گھورتے ہوئے بولا اسے واشروم جانا ہے یہ شب ارم نے بہت کم آواز میں لیکن جتاتے ہوئے کہا تھا کوئی بات نہیں اتنی دیر کنٹرول کیا ہے تھوڑی دیر اور کر لے گی وہ تمہارا ہی گھر ہے وہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے ارم کے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بھی چھروا چکا تھا یہاں تک کہ ارم سے تھوڑا سا فاصلہ بھی بنا گیا تھا کہ اس کے کان میں وہ مزید کوئی سرگوشیاں نہ کر سکے گھر کے دروازے پر ہونے والی ہلکی پھر کی رسموں میں دلہن کے ویلکم کے ساتھ ساتھ تینوں بہنوں کی گوت میں چاور ڈالنے کی رسم بھی شامل تھی یہ رسم گھر کی بیٹیوں کو یہ سمجھانے کیلئے ادا کی جاتی ہے کہ ان کا رشتہ ان کے گھر سے کتنا مصبوط ہے یہ رسم دراب اور زریاب کی شادی میں نہیں کی گئی تھی کیونکہ زریاب کی شادی بہت جلد بازی میں ہوئی تھی جبکہ دراب کے شادی میں دراب سے کہیں زیادہ ایرم کی کزنز اور رشتدار بلادری کی اہمیت تھی ایرم نے تو شروع سے ہی اپنی نندوں کو گھاس نہ ڈالا تھا لیکن یہ شب ایسا کچھ نہیں ہونے دینے والا تھا فریال تم میرے لئے چائے پناو فروا بھی اسے واش روم دے جائیں ایرم آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام نہیں چاہتی تھی جب اس نے اسے بازو سے پکر کر فروا کے حوالے کیا تھا اس کی یہ حرکت اس حرکت پر ایرم صرف اسے گھور کر رہ گئی کچھ بول نہیں پائی تھی جبکہ فروا اسے تھام تے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لے جانے رگی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئی تو مزید رسموں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جہاں پر ایک مضبوط کپرے سے ان دونوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا تھا اور اب انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کے ساتھ بندہ داگا کھولنا تھا یہ گارہ دلہا کے دوست اور دلہن کی کزن بہن یا سہیلیاں باندھتی ہیں اور یہ اتنی مضبوطی سے باندھا جاتا ہے کہ آسانی سے کھول نہ پائے جو اس رسم کو کھول لیتا ہے وہ دوسرے کے دل پر تا قیامت حکومت کرتا ہے تا عمر حکومت کرتا ہے اے بیغم چورو کا بیغم چورو کا غلام نہیں بننا دھاگا کھول آرف بائی فاریہ کا شہر اسے حمد دیتے ہوئے بولا ہاں آپ غلام بن گئے ہیں جورو کے غلام آپ بھی نہیں کھول پائے تھے یاد ہے نا آپ کو کچھ یاد کرواتے ہوئے بولا تو میری جان ہم تو ہیں جورو کے غلام اس نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی تھی جو شرمندہ سی ہو گئی اچھا تو خود جورو کے غلام بن گئے ہیں مجھے نہیں بن دے جئے گا آپ وہ اسے گھورتے ہوئے گرہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نہ جانے اس کی سہیلیاں یا پھر لادلی بہن ارم نے کس طرحہ سے گرہ لگائی تھی کہ کھلنے میں آ ہی نہیں رہی تھی اور ایک ہاتھ سے گیرہ کھولنا اور مشکل تھا کیونکہ اس کے ہاتھ کے لمب سے گدگدی سی محسوس ہو رہی تھی اپنا کام کرو مجھے گدگدی کیوں کر رہی ہو اس طرح سے میں ہارنے والا نہیں ہوں وہ بولا تو اچانک اس کے ہاتھ پر تم نے میری بابی کھول کر دکھائے گی تمہیں یہ گیرہ چلو ارشم اب عورتوں کی عزت کا سوال ہے کھول کر دکھاؤ اسے یہ گیرہ یہ مرد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عورتی کمزور ہیں فاریہ بولی تھی ہم ایسا کچھ نہیں سمجھتے میڈم گیرہ تو ہم نے کھول لی تھی لیکن پھر بھی آپ کی حکومت جلدی ہے پاس کھرا تنویر فروا کا شوہر بولا ہاں ہاں زیادہ یہاں مظلومیت کا رونہ رونے کی ضرورت نہیں ہے جلدی کرو ارشم پھر ہم نے کٹوڑا پیڑی کی رسم بھی کرنی ہے فریال اسے چائے دیتے ہوئے رسم انجوئ کر رہی تھی ساتھ ہی ساتھ فروا کی باتیں سن رہی تھی جب اچار نگاہ فارس کے چہرے کی طرف گئی تھی نہ جانے اسے کیوں لگا کہ اس کی نگاہیں اسی کے چہرے پر بندی ہوئی ہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہی نگاہیں پھیر نہیں نہیں اب مزید کوئی رسم نہیں ہوگی کٹوڑا پھیری کی رسم ہم صبح کریں گے دلہن تھک چکی ہے اور یہ شب کی بھی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے انہیں اب آرام کرنا ہے امی نے کہا نہیں مامی ایسی بھی کوئی تھکی نہیں ہے کٹوڑا پھیری کی رسم ابھی کر لیجئے پھر کل ولیمے کے بعد پتھ فیرہ مکلاوہ کی رسم ہوگی مکلاوہ کل کی پچائے پرسو کر لیں گے باقی جو رسمیں تم لوگوں نے کرنی ہے صبح کر لینا میری کمر اکر چکی ہے کل ولیمے پر مجھ سٹیچو بنا کر بٹھانا ہے تم لوگوں نے اب کی تفاہ اپنی بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا ہاں اس نے صرف اپنی بہنوں کی خواہشیں ہی پوری کرنے تھی نہیں مکلاوہ کی رسم ولیمے کے بعد ہوتی ہے اور کل ہی ہوگی ارم بولی تھی آپ اپنی لکھی ہوئی کتاب مجھے بجوا دی جئے گا میں آپ کی ساری رسمیں پر کر سیکھ لوں گا فیل حال رسمیں میری شادی کی ہیں تو میرے مطابق ہوں گی آپ کے بیٹے کے ٹائم پر ہم آپ کے مطابق رسمیں کر لیں گے وہ ارم کو جواب دیتا اٹھتے ہوئے وارس کو اشارہ کرتا سائٹ پر نکل آیا تھا جب ارشم نے دھاگا کھول دیا تھا یہ بات سوائے یشب کے اور کوئی بھی نوٹ نہیں کر پایا تھا اور یشب نے اس بات کو سیرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی اس نے دھاگا اٹھا کر سب دکھانے کی کوشش کی تھی لیکن سب لوگ ابھی تک مقلاوے والی بات پڑھی مصروف تھے آؤ ارشم بچے ہم تمہیں کمرے میں چھوڑ آتے ہیں پاریا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے لہنگے کو چٹکیوں میں اٹھانے رگی تھی جب ارم اچانک آگے ہو گئی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود اسے اس کے شوہر کے کمرے میں چھوڑ آؤں کی اس کا انداز کافی توہین امیز تھا لیکن اس وقت یہ شب یہاں پر موجود نہیں تھا جو اس کے موں کو اپنے انداز میں بند کرتا فریال نے غصے سے دراب کو دیکھا تھا جو زراب کے ساتھ پیٹھا پتہ نہیں کون سی بات کر رہا تھا اب اس میں برا من نانے والی کوئی بات نہیں ہے فریال دو تین دن سے یہ شب بات بات پر اس کی بیزتی کر رہا ہے اگر تم لوگ یہ شب کی بہنے ہو تو تمہیں کچھ اچھا یا بڑا لگ سکتا ہے تو وہ بھی تو ارشم کی بہن ہے اس کا بھی کوئی حق بنتا ہے یہ شب بھائی نے کب ان کی بیزتی کی ہے بھائی آپ پتہ نہیں بات کو کدھر سے کدھر لے جا رہے ہیں یہ شب بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا جو ارم بھابی دل پر لے کر بیٹھ جائیں فاریہ کو غصہ آ گیا تھا ابھی اس لڑکی کو ان کے گھر میں داخل ہوئے تین گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ وہ پھر سے ان کے بھائی کو ان کے خلاف کر رہی تھی مجھے نہیں پتہ اس نے کیا کہا ہے اور کیا نہیں اتنا پتہ ہے کہ اس نے میری بیوی کو بے عزت کیا ہے ساری رات ارم روتی رہی ہے یہ شب کی انداز پر اس کی بات او پر قسم لے لو اگر ارم کی سگھی بہین ہاں سے اٹھ کر باہر نکل چکا تھا جبکہ وہ تو اپنے بھائی کے انداز پر پس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی تھی آپ پلیس مت روئیں اس طرح سے وہ بی چینی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بول رہی تھی کیسے نہ روں میرے ساتھ اس گھر میں ہمیشہ سے یہی سب ہوتا آ رہا ہے اسی طرح سے مجھے بے عزت کیا جاتا ہے سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں اور مجھے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں بات بات پر مجھے سلیل کرتے ہیں یہ جو لوگ آج تمہارے سامنے ہوا ہے نا یہ آج سے نہیں ہوا آٹھ سال میری بہن جو کہے وہ بات ماننا میری ماں کا احترام کرنا اس گھر میں میری ماں اور میری بہنوں کا حکم چلے گا تم ایک ملاسمہ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگی تم دیکھ لینا یہاں پر پہلے دن سے وہ تم پر بابندیا لگائے گا وہ روتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ ایرشم کو اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اب غالباً میری دلہن کو کمرے تک چھوڑنے آئی تھی یہاں رونا دونا کرنے نہیں یہ شب کی آواز پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی تھی ہاں میں بس اسے کچھ ضروری باتیں سمجھا رہی تھی وہ خود کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اسے رونا دونا سکھا رہی تھی ہیر اب آپ جا سکتی ہیں اس نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا یہ شب ہمارے کمرے میں مہمان ہیں وہ جاتے جاتے اس سے کہنے لگی آپ کا کمرہ کون سا آپ کا کمرہ شاید آپ جانتی نہیں کہ یہ ساری جائدات میں بٹوارہ ہو چکا ہے اب اس گھر میں آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے شوہر کا کچھ ہے آپ مہمان ہیں فریال سے پوچھ لیجئے گا کہ مہمان کو کہاں رہنا ہے آپ جائیے میرے خیال میں بہت رات ہو گئی ہے اور آپ کو اتنی رات تک ہمیں ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے وہ ایک دفعہ پھر سے اسے باہر کا راستہ دکھا چکا تھا جبکہ اب کی دفعہ عرم غصے سے پیر پتختی باہر نکل گئی تھی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر عرشم نے گھبرا کر اپنے دو بٹے کو مٹھیوں میں چکرا تھا جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھ تھا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے بالکل پاس بیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا خواہش وہ اس کے گھنگٹ کو پیچھے ہٹاتا اس کے چہرے کو فرصت سے دیکھ نے لگا تھا جبکہ عرشم انتظار کر رہی تھی کب وہ اس سے کچھ کہے گا کہ اس کے گھر میں اس کی ماں کا حکم چلتا ہے اس کی بہنیں جو کہیں گی وہ ہوگا تم اس ہو لیکن تمہاری اہمیت مولازمہ سے برکر نہ ہوگی سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں وہ اس کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھے دیکھتے ہوئے ہلکا سا بولا تھا میں نے بہت حسین لڑکیاں دیکھی ہیں لیکن اتنا حسین رو کبھی میری نگاہوں کے سامنے سے یہ احساس بھی ناقابل بیان ہے وہ اس کے مزید قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نمہ آواز میں کہتا بیٹ پر اس کی بلکل سات اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا اگر اجازت ہو تو تمہارے ان نازک غداز لبوں کو چوم لوں شدت سے دل میں خواہش جاگ رہی ہے تمہارے لبوں کی میتھاز کو محسوس کرنے کی وہ اس کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تو لمحے میں اس کے جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر آس سمیت کر سمٹا تھا وہ نگاہیں جکا گئی بیٹھے اس کی بے باگ گفتگو سن رہی تھی ویسے میں اجازت کیوں مانگ رہا ہوں تم تو میری ہی ہو میں جہاں سے چاہوں چوم سکتا ہوں لیکن تمہاری نازک جان کو دیکھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ 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 تم بے ہوش نہ ہو جاؤ اگر بے ہوش ہو گئی تو اس وقت رات کو سب کو کیا جواب دوں گا کہ ایسا بھی کون ستم ڈھا دیا تم پر کہ تم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی لیکن میری خیال میں رزق لے لینا چاہیے اب اپنی خواہش خواہش وں کر رہا تھا اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتے اس کے چہرے کو انچا کیا تھا اس کے پھر بھراتے ہونٹ اس کی نگاہوں کے سامنے تھے جبکہ خواہش وں نے دل میں حلچل مچا رکھی تھی وہ اس سے زیادہ خود پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا سو گائیس سب سے پہلے تو معذرت کیونکہ میرے ہاتھ میں درد ہے انجیکشن لگے ہیں بلیڈ نکلا ہے تو اس کی وجہ سے میرے ہاتھ میں بڑا درد ہو رہے تو میں پروفرید نہیں گھر پائی آج کی اپیسوڈ تو غلطیاں کافی ہیں تو میری طبیعت کو دیکھتے ہوئے نظر انتاز کرنے کی کوشش کیجئے گا باقی دعا کیجئے گا کل ریپورٹس جو آئیں وہ اچھی آجائیں کیونکہ اگر ایچ بھی ڈاؤن ہوئی تو کسی نے فون کو ہاتھ نہیں لگانے دینا تو آپ کا ناول یہی دھرا رہ جائے تو باقی اس سین کی بات کر لو اگر تو اچھا ریسپونس آیا تو کل کی اپیسوڈ میں اسی سین کے ساتھ سٹارٹ کروں گی جس جس کو رومانٹک اپیسوڈ پرنی ہے اس کے لیے تو اگر اچھا ریسپونس نہیں آیا تو مجھے سمجھ میں آجائے کہ آپ لوگوں کو رومانٹک اپیسوڈ نہیں چاہیے تو پھر میں اس سے نیکسٹ مورننگ والی سین سے ناول شروع کروں گی تو اگر آپ کی مرضی ہے ناول یہ کنٹینیو کرنا یا نہیں کرنا تو میں مینوں گی آپ کو انشاءاللہ کل کی اپیسوڈ میں تب تک کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ